یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے ایف آئی اے کی امریکی کانسل خانے کے بہار کاروائی کی گئی جالی دستویزات پر امریکہ جانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم کی شناخ شکیل رفیق کے نام سے ہوئی ملزم کے خلاف کاروائی امریکی کانسل خانے کی درخواست پر عمل میں لائی گئی ملزم نے سجاد نامی ایجنٹ سے جالی دستویزات حاصل کیے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کے آغاز کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو خبر دیں گے ایف آئی اے کی امریکی کانسل خانے کے بہار کاروائی کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں ظلفکار پیرزادہ جی ظلفکار پیرزادہ آگاہ کیجئے گا آجی دیکھیں بالکل یہ جالی جو دستویزات تیار کرنے والے گروہ ہیں ان کے ذریعے غیر ان کی سفارت خانوں میں پاکستان کی بددامی کے باعث بننے پر سخترین کریک ڈاؤن کا سلسلہ ایف آئی اے کی جانب سے جاری ہے اور یہ کاروائی ایف آئی اے حکام میں جو ہے وہ امریکن سفارت خانے کے گیٹ کے اوپر کی ہے اور اس کاروائی کے دوران جو ہے وہ ایک ملزم شکیل رفیق اس کو گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے ملزم شکیل رفیق کا تعلق لاہور سے ہے اور اس کو جو ہے وہ امریکن سفارت خانے کی شکایت پر جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں امریکن سوارتانے سے رکلتے ہو جردتا رکھیا گیا ہے ملزم نے سجاد نامی ایجنٹ کو بہاری رشوت دے کر تقریباً بتیس ہزار کی قریب عماراتی درم دے کر جو ہے وہ یہ جالی جردتا رکھار تیار کی تھی زکم جو ہے وہ تقریباً چار لاکھ پچاس ہزار روپے بنتے ہیں اور باقی رکم جو اس کو دینی تھی کہہی ہوا تھا کہ جب امریکن کانسولیٹ میں خود کو کرکت کلب سے وابستہ کی دائر کی اور سپورٹس کی بنیاد کے پر یہ گازویجے کی حصول کے لیے پہنچاتا ہو اور اس نے تمام دستاویگات بھی اسی حوالے سے تیار کی تھی مگر امریکی سفارت کھانے کا جو عملہ ہے جب اس نے باتچیت کی انٹرویوز کیے تو یہ امریکن سفارت کھانے کو مطمئن نہیں کر بایا جس پر انہوں نے فوری طور پر ایف آئیے کو آگا کیا اور ایف آئیے نے اسے گرفتار کر لیا ہے جی بہت شکریہ زلفکار پیرزادہ آپ کا تفقیلہ سے آگا کرنے کے لیے